پہلا سیمویل اٹھارمہ باب جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا اور یونتن اور داؤد نے باہم اہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا تب یونتن نے وہ کبہ جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمربند تک دے دیا اور جہاں کہیں ساؤل داؤد کو بھیجتا وہ جاتا اور اکلمندی سے کام کرتا تھا اور ساؤل نے اسے جنگی مردوں پر مقرر کر دیا اور یہ بات ساری قوم کی اور ساؤل کے ملازموں کی نظر میں اچھی تھی جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کے ناروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلیں اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا اور ساؤل نہائیت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے سو اس دن سے آگے کو ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے لگا اور داؤد روز کی طرح اپنے ہاتھ سے بجا رہا تھا اور ساؤل اپنے ہاتھ میں اپنا بھالا لیے تھا تب ساؤل نے بھالا چلایا کیونکہ اس نے کہا کہ میں داؤد کو دیوار کے ساتھ چھدوا دوں گا اور داؤد اس کے سامنے سے دو بار ہٹ گیا سو ساؤل داؤد سے درا کرتا تھا کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا اور ساؤل سے جدہ ہو گیا تھا اس لئے ساؤل نے اسے اپنے پاس سے جدہ کر کے اسے ہزار جوانوں کا سردار بنا دیا اور وہ لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتا تھا اور داؤد اپنی سب راہوں میں دانائی کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند اس کے ساتھ تھا جب ساؤل نے دیکھا کہ وہ اکلمندی سے کام کرتا ہے تو وہ اس سے خوف کھانے لگا پر تمام اسرائیل اور یہودہ کے لوگ داؤد کو پیار کرتے تھے اس لئے کہ وہ ان کے سامنے آیا جایا کرتا تھا تب ساؤل نے داؤد سے کہا کہ دیکھ میں اپنی بڑی بیٹی میرب کو تجھ سے بیا دوں گا تو فقط میرے لئے بہادری کا کام کر اور خداوند کی لڑائیاں لڑ کیونکہ ساؤل نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ فلسطیوں کا ہاتھ اس پر چلے داؤد نے ساؤل سے کہا میں کیا ہوں اور میری ہستی ہی کیا اور اسرائیل میں میرے باپ کا خاندان کیا ہے کہ میں بادشاہ کا داماد بنوں پر جب وقت آ گیا کہ ساؤل کی بیٹی میرب داؤد سے بیا ہی جائے تو وہ محلاتی ادریل سے بیا دی گئی اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کو چاہتی تھی سو انہوں نے ساؤل کو بتایا اور وہ اس بات سے خوش ہوا تب ساؤل نے کہا کہ میں اسی کو اسے دوں گا تاکہ یہ اس کے لئے پھندہ ہو اور فلسطیوں کا ہاتھ اس پر پڑے سو ساؤل نے داؤد سے کہا کہ اس دوسری دفعہ تو تو آج کے دن میرا داماد ہو جائے گا اور ساؤل نے اپنے خادموں کو حکم کیا کہ داؤد سے چپکے چپکے باتیں کرو اور کہو کہ دیکھ بادشاہ تجھ سے خوش ہے اور اس کے سب خادم تجھے پیار کرتے ہیں سو اب تو بادشاہ کا داماد بن جا چنانچہ ساؤل کے ملازموں نے یہ باتیں داؤد کے کان تک پہنچائیں داؤد نے کہا کیا بادشاہ کا داماد بننا تم کو کوئی ہلکی بات معلوم ہوتی ہے جس حال کہ میں غریب آدمی ہوں اور میری کچھ وقت نہیں سو ساؤل کے ملازموں نے اسے بتایا کہ داؤد یوں کہتا ہے تب ساؤل نے کہا تم داؤد سے کہنا کہ بادشاہ مہر نہیں مانگتا وہ فقط فلسطیوں کی سو کھلڑیاں چاہتا ہے تاکہ بادشاہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے ساؤل کا یہ ارادہ تھا کہ داؤد کو فلسطیوں کے ہاتھ سے مروا ڈالے جب اس کے خادموں نے یہ باتیں داؤد سے کہیں تو داؤد بادشاہ کا داماد بننے کو راضی ہو گیا اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ داؤد اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور دو سو فلسطی قتل کر ڈالے اور داؤد ان کی کھلڑیاں لایا اور انہوں نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کو دیا تاکہ وہ بادشاہ کا داماد ہو اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل اسے بیع دی اور ساؤل نے دیکھا اور جان لیا کہ خداوند داؤد کے ساتھ ہے اور ساؤل کی بیٹی میکل اسے چاہتی تھی اور ساؤل داؤد سے اور بھی ڈرنے لگا اور ساؤل برابر داؤد کا دشمن رہا پھر فلسطیوں کے سرداروں نے دھاوا کیا اور جب جب انہوں نے دھاوا کیا ساؤل کے سب خادموں کی نسبت داؤد نے زیادہ دانائی کا کام کیا اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی